لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی الہ نہیں الرحمن بہت مہربان الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے اس رب کو پہچاننے کے لیے اپنے الہ کو جاننے کے لیے کیا کرو اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرو اس کی نشانیوں کو دیکھو اور وہ کیا ہیں جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے زندگی بخشتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے یعنی زندگی وجود میں آتی ہے اس پانی کے ذریعے ہواوں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کر دیے گئے ہیں بے شمار نشانیاں ہیں لیکن ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر جان کر بھی بعض لوگوں کا حال کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَيَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَا اللہ نے انداد بنانے سے منع کیا تھا لیکن کچھ لوگ پھر بھی ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا جو کچھ بھی نہیں کر رہے انہیں خدا کا مقام دے دیتے ہیں انہیں الہ بنا دیتے ہیں حالانکہ اس بات کو تو عقل بھی نہیں مانتی وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہ پیشوار رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی یعنی انہیں الہ کا ایک طرح سے درجہ دے دیا گیا تھا کہ اللہ کی بات چھوڑ کر ان کی بات مانی جاتی تھی وہ اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے وہاں جا کر وہ اپنے فالورس کو ڈسکارڈ کر دیں گے اور ان کو رجیکٹ کر دیں گے مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب کا سلسلہ کٹ جائے گا کوئی رشتہ داری باقی نہ رہے گی اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک بار پھر موقع مل جائے تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے یوں اللہ ان لوگوں کے وہ عامال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کئی حسرت اور پشمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے اب یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالی اگلی آیات سے تمام انسانوں کو اور خاص طور پر اہل ایمان کو کچھ ہدایات دیتے ہیں سب سے پہلا سبق کیا ہے کہ اپنے رب کو پہچانو اس پر ایمان لاؤ آخرت کو مانو اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے بعد پھر اللہ تعالی نے جو احکامات دیئے ہیں ان کو مانو اب دیکھیں گے ہم کیا کیا احکامات ملتے ہیں کھانا پینے انسان کی ضرورت ہوتا ہے کوئی بھی شخص کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہتا اس لئے پہلا حکم کھانے پینے کے بارے میں کہ اپنی غزہ ٹھیک کر لو حلال اور طیب کھاؤ لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ ہمارے دین میں صحیح غزہ کھانا بھی عبادت ہے اور غلط غزہ کھا کر اپنے آپ کو نقصان دینا یہ قابل معاقصہ ہے کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کو ایک اچھا صحت من جسم دیا ہے لیکن جب انسان کی غزہ درست نہیں ہوتی تو جسم عام طور پر بیمار رہتا ہے اس لئے صحیح طور پر اللہ کی عبادت کے لئے ضروری ہے کہ انسان حلال کھائے پاکیزہ کھائے اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تمہیں بدی اور فہش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے دی ہوئی ہیں ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے یعنی بہت سے لوگوں کے سامنے جب دین کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہمارے آباؤ اجداد ایسا نہیں کرتے حالانکہ آباؤ اجداد کا طریقہ کوئی دلیل نہیں ہے ہم سب کے لیے ہدایت کا میار کیا ہے کتاب السنت جو اللہ تعالیٰ نے اتارا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا باپ دادا کیا کرتے تھے اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وہ ایک امت ہی گزر چکی ان کے لیے وہ جو انہوں نے کام کیے اور تمہارے لیے وہ جو تم کر رہے ہو تو ہر شخص اپنے عامال کا ذمہ دار ہے باپ دادا کے عامال حجت نہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے وہ حق پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے یعنی انہیں سمجھ کچھ نہیں آتا بس ایک آواز آ رہی ہوتی ہے اسی طرح کچھ لوگ اللہ کی بات کو بس ایک آواز کے طور پر سنتے ہیں بات ان کے اندر نہیں جاتی یہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو یعنی اللہ تعالی انسان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے سے منع نہیں کرتا کھانے پینے سے نہیں روکتا لیکن پھر طیبات کی بات ہوئی پاکیزہ چیزوں کی حلال رزق کی حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق حاصل ہونے میں تاخیر کی وجہ سے مایوس نہ ہو کیونکہ مرتے دم تک بندے کے نصیب کا جو رزق ہے اس تک پہنچ کر رہے گا اس لیے میانہ روی کے ساتھ رزق کی تلاش میں رہو حلال روزی حاصل کرو اور حرام چھوڑ دو یہ ہمارے دین کا پہلا مطالبہ ہے ہم سے اور جب کھا پی لو واشکرو للہ تو اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں یہ نعمت دی ہے اور یہ سب کیا ہے اس کی عبادت کا حصہ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو جو ہم ہر روز کہتے ہیں دن میں کئی بار ایاکن عبدو و ایاکن استعین اگر واقعی اس کی عبادت کرتے ہو تو پھر کھاؤ پیو اور شکر ادا کرو یہ سراسر عبادت ہے انما حرم علیکم المیتہ کیا نہیں کھانا اب وہ بتا دیا گیا بے شک اس نے تم پر حرام کیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے وہ بھی مردار اور خون خنزیر کی طرح حرام ہو جاتا ہے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں قیامت کے روز اللہ ان سے ہرگز بات نہ کرے گا نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا اور ان کے لئے دردناک سزا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لئے تیار ہیں یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف کر لیے بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبر کو دل سے مانے لیس البران تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآت المال علا حبہی ذو القرب والیتام والمساکین وابن السبیل نیکی کیا ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں مسکینوں اور مسافروں پر مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے یعنی انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہو کسی پر احسان نہیں جتائے بلکہ اللہ کی محبت میں یہ کام کرے نماز خائم کرے اور زکاة دے اور نیک لوگ وہ ہیں جب اہد کریں تو اسے وفا کریں تنگی اور مسیبت کے وقت میں اور جنگ میں صبر کریں یہی سچے لوگ ہیں اور یہی متقی ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے لئے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے قصاص کہتے ہیں خون کے بدلے کو یعنی اس آدمی کے ساتھ جس نے قتل کیا وہی کیا جائے جو اس نے دوسرے کے ساتھ کیا ہے آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے عورت اس جرم کی مرتقب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لئے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصویہ ہونا چاہیے اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کر دے یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لئے دردناک سزا ہے اقل رکھنے والو تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے پرہیس کروگے قصاص میں زندگی؟ ہاں جب کوئی شخص کسی کی جان لے اگر بدلے میں اس کی جان لے لی جائے تو دوسروں کو سخت عبرت ہوگی اور پھر کوئی بھی شخص کسی کی جان لینے سے پرہیس کرے گا سو دفعہ سوچے گا کہ اگر میں نے کسی پہ ہاتھ اٹھایا تو یہی سلوک میرے ساتھ کیا جائے گا اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت گھبراو بدلہ لینے سے کیونکہ بدلہ لینے سے مزید جانے بچ جائیں گی اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر نتیجہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ انسان کا خون کتنا ارزاں ہو چکا ہے تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتداروں کے لیے معروف طریقے سے وسیعت کرے وسیعت ایک ایسا حق ہے کہ جو لوگ قانونی وارث نہ ہوں تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کو وسیعت کے ذریعے حق دلوایا ہے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور وسیعت صرف وان تھرڈ میں ہو سکتی ہے اور وسیعت وارثوں کے لیے نہیں ہوا کرتی یہ ان لوگوں کے لیے جو وارثوں کے علاوہ ہوتے ہیں یہ حق ہے متقی لوگوں پر پھر جنہوں نے وسیعت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا یعنی وسیعت کے مطابق ہی فیصلے ہونے چاہیے اپنی مرضی سے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وسیعت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں یعنی وسیعت کرنے والا اگر کوئی غلط ہی کر رہا ہے تو اس سے روکا جا سکتا ہے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ غفور الرحیم ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزیں فرض کر دئیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے اس سے توقع ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا یعنی روزیں کی عبادت کا مقصد لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر اس بھوک پیاس کی وجہ سے سیلف ریالائزیشن ہو ان کے اندر خود احتسابی کا ایک جذبہ پیدا ہو ان کے اندر تقویٰ کی کیفیت پیدا ہو اور جس کے اندر تقویٰ خدا خوفی آ جائے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں گنتے گنتے گزر جاتے ہیں اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں یہ شروع میں حکم تھا بعد میں منسوخ کر دیا گیا ایک روزہ کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو یعنی چھوٹی موٹی بات پر روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے کیونکہ ایک دن کا روزہ جو انسان اللہ کی خاطر رکھتا ہے اللہ کے راستے میں رکھتا ہے وہ انسان کو جہنم سے ستر سال دور کر دیتا ہے شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اور اس میں روشن نشانیاں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل کا فرق کرنے والی ہے یہ کتاب تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے مگر جو مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا یعنی سفر کی حالت میں روزہ یا بیماری کی حالت میں روزہ تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے تو اللہ تعالی نے سہولت دے دی رخصت دے دی یہی اس دین کی خوبصورتی ہے اور تاکہ تم گنتی پوری کرو یعنی جتنے دن روزہ چھوڑا بعد میں پورا رکھو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے ہدایت تم کو عطا کی اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ کیونکہ انسان کو جب ہدایت ملتی ہے اور انسان کو اللہ تعالی کی طرف سے رخصتیں ملتی ہیں تو انسان کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس میں اللہ کی بڑائی کا احساس بھی ہوتا ہے اور دوسری طرف شکر گزاری بھی ہوتی ہے کیونکہ انسان جہاں اللہ تعالی کے احکامات پر عمل کرنے کو انجوائے کرتا ہے وہاں اس کی رخصت پر بھی خوش ہوتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اور میرے بندے اگر تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دو کہ بے شک میں قریب ہوں اللہ اپنے بندے کے بہت قریب ہے قرآن مجید میں آتا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد ہم شہرق سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّعِي إِذَا دَعَان میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے انسان جہاں بھی اپنے رب کو پکارتا ہے رب اس کی پکار سنتا ہے چاہے دل ہی دل میں پکارے چھپکے چھپکے پکارے آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرے کہ کسی دوسرے شخص کو کچھ معلوم نہ ہو کہ بندہ اپنے رب سے کیا فریادے کر رہا ہے رب اس کی اس حالت کو جانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو اس حال میں کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو جان لو کہ اللہ غافل دل کی دعا نہیں قبول کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے آجز وہ ہے جو دعا کرنے میں آجز ہے لیکن جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے تو وہ کیا کرے انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے یعنی اللہ کی اطاعت کرے فرما برداری کے کام کرے اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں شاید کہ وہ راہ راست پالیں روزے کی حالت میں دن میں تو بیوی کے پاس جانے کی اجازت نہیں لیکن فرمایا تمہارے لئے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو وہ تمہارا سطر تم ان کا سطر تم ان کے عیب مت کھولو وہ تمہارے عیب نہ کھولیں تم ان کی عزت وہ تمہاری عزت تم ان کے لئے کمفرٹ کا ذریعہ وہ تمہارے لئے کمفرٹ کا ذریعہ دونوں کو ایک دوسرے کے لئے لباس قرار دیا گیا جس طرح لباس اور جسم ساتھ ساتھ ہوتا ہے ایسے ہی شہر اور بیوی کا تعلق ہونا چاہیے کہ ان کے درمیان کوئی اجنبیت نہ ہو ان کے درمیان کوئی ایسی فیلنگ نہ ہو کہ جس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت پائی جاتی ہو بلکہ دونوں ایک دوسرے سے بہترین انڈرسٹیننگ رکھنے والے ہوں یہ لباس کہہ کر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس رشتے کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کر دیا اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ غور کرتا رہے کہ لباس سے انسان کو کیسے کیسے فائدے حاصل ہوتے ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کے رازدار ہیں وہ ان رازوں کو کھولے نہیں وہ ایک دوسرے کو رسوا نہ کریں وہ ایک دوسرے کے لئے کیرنگ ہوں لونگ ہوں اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے جب تک واضح حکم نہیں تھا تو لوگ شک کے ساتھ یہ تعلق قائم کرتے تھے مگر اس نے تمہارا قصور ماف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لئے حلال کر دیا جائز کر دیا اسے حاصل کرو نیز راتوں کو کھاؤ پیو یعنی روزہ دن کا ہوتا ہے رات کا نہیں یہاں تک کہ تم سیاہیے شب کی دھاری سے سفیدہ سبح کی دھاری تمہیں نمائے نظر آ جائے تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو یعنی کھانا پینا اور بیویوں سے تعلق وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور جب تم مسجدوں میں اعتقاف کی حالت میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں ان کے قریب نہ پھٹکنا اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بسراحت بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں وَلَا تَأْقُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ رواہ طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرص کے لیے پیش کرو یعنی رشوت دے کر کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ طریقے سے فیصلوں کو ان مت بدلواؤ عدالتوں میں کہ تم غاصبانہ طور پر اوروں کی پراپرٹیز پر قبضہ کر پاؤ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی حکم سے حلال چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے اجازت نہیں کہ پھر وہ حرام رزق کی طرف بڑھے یا حرام طریقے سے غلط طریقے سے باطل طریقے سے دوسروں کا مال ہتھیائے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّ لوگ تم سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہیں کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے قدیم زمانے سے لوگوں کے اندر چاند کے بارے میں کچھ تواہمات وغیرہ پائے جاتے تھے تو اسلام نے آ کر اس کو واضح کر دیا کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین اور حج کی علامتیں ہیں یہ تو ایک عالمی کیلنڈر ہے نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو اہلِ عرب کی جاہلیت کے دور کی ایک رسم کا خاتمہ کیا گیا کہ اگر وہ حج کے لیے گھر سے نکل جاتے تو پھر واپس اگر کسی کام سے آنا ہوتا تو دروازے سے نہیں آتے تھے پچھلی طرف سے دیوار پھلانگ کے آتے تو فرمایا کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ولیکن نیکی تو اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے جو اللہ سے ڈرتا ہو وَأْتُ الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَا بِهَا اور گھروں کو ان کے دروازوں سے آؤ یعنی کسی بھی کام کو کرنے کے لیے رائٹ اپروچ اچھا کام اچھا طریقہ اچھا کام اگر غلط طریقے سے کیا جائے تو وہ اچھا نہیں رہتا اس لیے گھر میں آنا انسان کی ضرورت ہے اس کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو دین کی روح یہ نہیں کہ انسان اس قسم کے طریقوں سے خود کو مصیبت میں ڈالے وَتَّقُ اللَّهَ اصل روح اور سپیرٹ کیا ہے کہ اللہ کا خوف تمہارے اندر ہو اللہ سے ڈرو کیوں لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو گویا چاند سے متعلق جو تواہمات ہیں یا گھروں میں سیدھے رستے سے آنے کے متعلق جو تواہمات ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا یعنی بدلہ لینے کی اجازت ہے اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے یعنی پرسیکیوشن اور تمہیں جو اپنے دین پر عمل نہیں کرنے دیتے وہ وہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو مگر ہاں جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چھوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو کہ ایسے لوگوں کی یہی سزا ہے یہی جزا ہے یہی بدلہ ہے کافروں کا فَإِنْ اِنْتَحَوُ پھر اگر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ غفور الرَّحِيم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے نفرت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دے کر خوش نہیں ہوتا اگر کوئی شخص ظلم اور زیادتی چھوڑ دے ڈینائل کی روش چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی مہربان ہو جاتا ہے حدیث میں آتا ہے گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو خواہ کسی کا گناہ اور قصور کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے یعنی جنگ کا اصل مقصد فتنہ ختم کرنا ہے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا کسی اور پر دست درازی روا نہیں ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا لہذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویہ اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے ان سے محبت رکھتا ہے یعنی دوسروں کے ساتھ ہمیشہ خیر و بھلائی کی روش اختیار کرو وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرہ اللہ کے لئے پورا کرو عربوں کے ہاں دور جاہلیت میں حج اور عمرہ ایک رسم بن گئی تھی کہ لوگ بس ایک میلے کی طرح ہر سال چل پڑتے اور اس میں کوئی روح نہ رہی تھی کوئی اللہ کا ڈر تقوی عبادت کی کوئی روح باقی نہیں رہی تھی صرف ایک ہولیڈیز کی طرح ایک وکیشن لینے کی طرح کا ایک سین بن گیا تھا جیسے آج کل بھی بعض وقت دیکھنے میں آتا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو حج اور عمرہ کا موقع ملے وہ اپنی اس عبادت کو دکھاوے کا ذریعہ نہ بنائے کسی اور مقصد کے لئے نہ کرے بلکہ اپنے رب کی رضا کے لئے کرے پھر اگر تم کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو یعنی اگر تم نے نیت کر لی احرام باندھ لیا لیکن پہنچ نہیں پائے اور احرام کھولنا پڑا تو پھر دم دے دو اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے مگر جو شخص بیمار ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر مونڈوالے تو اسے چاہیے کہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے ہی مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو تین روزے حج کے زمانے میں اور سات گھر پہنچ کر اس طرح پورے دس روزے رکھے یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو وَاتَّقُ اللَّهِ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے یعنی اس کی حرمتوں کو پامال نہ کرو الحج اشہر معلومات حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں فَمَنْ فَرَدَ فِيهِنَّ الْحَجَّ تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کرے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ تو اسے چاہیے کہ حج کے دوران میں نہ کوئی شہوانی فیل نہ کوئی بدعملی اور نہ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ اور جو بھی تم کوئی نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے یعنی حج کے دوران یہ تو بتا دیا کہ یہ اور یہ کام نہیں کرنے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرنا پھر کیا ہے فرمایا جو بھی نیکی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے نیکی کی مختلف شکلیں تو تمہیں معلوم ہیں ان میں سے ہر شخص اپنی حیثیت کو دیکھے اپنے حالات کو دیکھے اور جو وہ کر سکتا ہے وہ کرے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى اور زادِ رَاہ لے لو اور بہترین زادِ راہ تقْوَى ہے یعنی حج پر جاتے وقت سامان تو انسان خوب اکٹھا کر لیتا ہے یہ بھی ضرورت ہوگی یہ بھی ضرورت ہوگی پیسے بھی رکھ لیتے ہیں یہ کہیں ضرورت نہ پڑے آخر دم تک گھر سے نکلنے تک انسان چیزیں سمیٹ رہا ہوتا ہے لیکن اصل سپیرٹ پھر بھول جاتا ہے اصل مقصد بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ضرورت کا سامان تم لے جاؤ منع نہیں ہے کیونکہ انسان بہرحال اسے کھانا بھی چاہیے اسے رہنا بھی ہے کہیں اسے کپڑے لباس باقی چیزیں بھی چاہیے اسلام اس کی ممانت نہیں کرتا کہ انسان اپنی دنیا کی ضروریات پوری نہ کرے لیکن وہ ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ تقوی اللہ کا ڈر شعوری قسم کا حج پوری سپیرٹ کے ساتھ اور ہر ہر موقع پر ابو سعید خدری سے مر بھی ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا مجھے کوئی وسیعت کیجئے انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ سے وہی مطالبہ کیا جو میں نے تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر چیز کا نچوڑ ہے یعنی ہر طرح کی خیر و بھلائی تقوی سے حاصل ہوتی ہے وَتَّقُونِيَاُ لِلْأَلْبَاب اور اے اقل والو مجھی سے ڈرو میرا تقوی اختیار کرو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تقوی اختیار کرنے والے ہی دراصل اقل مند لوگ ہیں اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں یعنی سفر حج میں تھوڑا بہت بزنس کام کاج بھی کر سکتے ہو پھر جب عرفات سے چلو تو مشہر حرام مزدلفہ کے پاس تہر کر اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس کی اس نے تمہیں ہدایت دی ہے یعنی اللہ کو یاد کرنے کے خود ساختہ طریقے نہ نکالو اللہ کی بتائی ہوئی رہنمائی کے مطابق اس کو یاد کرو کیونکہ اس کی پسند کے مطابق اگر کام نہیں کیا تو اس کے ہاں قبول نہیں ہوگا یہاں یاد رکھئے کہ دین کے معاملے میں ہمیں اپنی اقل اور اپنی خواہشات کو اپنا رہنمائی نہیں بنانا وہی کچھ کرنا ہے جو اللہ نے ہم سے چاہا ہے چاہے ہمارا دل مانے یا نہ مانے پھر جب عرفات سے چلو تو مشہر حرام کے پاس تہر کر اللہ کو اس طرح یاد کرو جس کی اس نے تم کو ہدایت دی ہے ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے یعنی جاہلیت کے زمانے میں تم شرک کیا کرتے تھے پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہی سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ نوزل حج کو منہ سے عرفات جاتے اور رات کو پلٹ کر مزدلفہ میں ٹھہرتے مگر بعد کے زمانے میں قریش نے اپنے لئے کچھ مخصوص طریقے ایجاد کر لئے اور انہوں نے کہا کہ ہم عام لوگوں کی طرح عرفات تک نہیں جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حج کو عرفات کے لئے لازم کر دیا بلکہ ایک حدیث میں آتا الحج و عرفہ حج نامی عرفات میں حاضری کا ہے اور سب کو اس کا پابند کیا یعنی وہاں پر کسی کو ایکسپشنلی کچھ چیزوں سے ایکزمٹ نہیں کیا گیا کہ لوگ اپنی منمانی سے جو چاہیں کریں حج ایک رچول بھی ہے اور اس کے سارے طور طریقے اسی طرح عدا کرنے کی ضرورت ہے جیسے کہا گیا ہے تب ہی فرض عدا ہوتا ہے فَإِذَا قَدَئِتُمْ مَنَاسِقَكُمْ اور جب تم حج کی ارکان عدا کر چکو فَذْكُرُ اللَّهَكَ بِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ تو پھر جس طرح تم پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو بلکہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے سب سے بڑھ کر یاد کیا جائے اور کوئی صرف دنیا چاہتا ہے تو صرف دنیا مل جائے گی مگر آخرت نہیں ملے گی